اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج آپ لوگ کے لئے شیر خورمے کی ریسپی ریکارڈ کرئیے آپ کس طرح سے آسانی سے یہ بنا سکتے ہیں گھر پہ عید کے دن اور عید کے مہینے میں یہ شیر خورمہ کوئی بھی مہمان آجا تو بنتا ہی رہتا ہے یہ سمجھیں آپ پہ عید الفطر کی سوقات ہے عید الفطر میں یہ شیر خورمہ کھایا جاتا ہے اس کو الگ الگ طریقے سے لوگ بناتے ہیں درائے ملک سے بھی بنایا جاتا ہے اور جو گھر میں ڈیری کا دودھ آتا ہے ناغوری سے وہ اس سے بھی بناتے ہیں لیکن میں جو بناتی ہوں دونوں دودھ کو مکس کر لیتی ہوں سوکا دودھ میں نے آپ کے سامنے بھی گھوڑ لیا اس کے اندر پھر میں نے ڈبے کا بھی دودھ آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور گائیں وغیرہ کے جو دودھ ملتے ہیں ناغوری پہ وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں جو باہر کھلے والے دودھ ملتے ہیں بہت اچھا ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ اگر ڈبے کے دودھ ایویلی بھی لیں آپ کے پاس تو آپ اس سے بھی بنا لیں جیسے ملک پیک وغیرہ والپرس کے دودھ ہوتے ہیں اور فل کریم ملک بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں چینی ایٹ کر دی تھی چینی اور دودھ کو اچھی طرح سے پکانا ہے اس کے اندر بائل آجائے بائل آنے کے بعد خوب پکتا رہی لائٹ لائٹ سا پنگ کلر آجائے دودھ کا جب تک آپ کو اس کو پکانا ہے پھر دوسری سائٹ پہ میں نے سوائیاں لے لی تھی مہران والوں کی اور اس کو ہاتھ سے ہاتھ کی مدد سے آپ چورا بنا لیں ہاتھ کی مدد سے اس کو توڑ لیں اگر کھلی بھی سوائیاں لے رہے تو وہ بھی بہتر ہوتی ہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا تھوڑے سے پین میں میں آئل لیں گھی آپ کو ایٹ کرنا ہے اگر دیسی گھی ہے تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں بہت ربردست ٹیسٹ آتا اس کا اور گھی ایٹ کرنے کے بعد جب یہ میلٹ ہو جائے اس میں ہری الائچی ایٹ کر دیں پہ سے چھے عدد اور ہری الائچی دالنے کے بعد میں اس میں سوائیاں سکول سوائیاں دال کے گولڈن براؤن کلر لیاؤں گی گولڈن براؤن کلر جب ہو جائے گا اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا پروسیجر آگے کا کس طرح سے میں نے ڈرائی فروٹ پہلے ہی ایک دن پہلے ہی کٹ کے رکھ لیتے ہیں ہم لوگ اس میں کھوپ رہا ہے ثابت پساوہ کھوپ رہا ہے بدا میں پستے اور کشمش اور جو چھوارے ہوتے ہیں وہ بارے بارے ہی کٹ لی ہیں اس کے موہ میں نہ آئے تھوڑے سے ہی میں زیادہ اپنی آپ کی مرضی ہے کتنا بھی ایٹ کریں لیکن میں کم ہی ایٹ کرتا ہی کیونکہ بچے سائیڈ میں کر دیتے ہیں کھاتے نہیں ہیں اچھا نہیں لگتا اور ڈرائی فروٹ کو بھی آپ کو اس کے ساتھ ہی فرائے کر لینا ہے سوہیوں کے ساتھ ہی اس کو فرائے کر لیں اچھے طرح سے اس کو فرائے کرنے کے بعد ہم چولہ بند کر دیں گے اور جو ہم نے دودھ پکانے رکھا تھا اس کے اندر دیکھیں لائٹ لائٹ سا ہلکا سا کلر آپ کو پنک لے کر آنا اتنا اس کو پکانا ہے ابھی یہ میرا پکا نہیں ہے صحیح سے دودھ لیکن مجھے نیڈ ہے ضرورت ہے جلدی سے میرا شیش خورمہ ریڈی ہو جائے اس لئے میں نے اس کے اندر سوہیاں ایٹ کر دی دی لیکن آپ لوگوں کو خوب اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے اور اگر کلرکن یا کھویا آپ اس میں ایٹ کر دیں گے تو اس کا مزہ دگنا ہو جائے گا چینی مجھے تھوڑی سی کم لگ رہی تھی میں نے چینی اور ایٹ کری ہے اور ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد چمچہ چلاتے رہنا ہے چینی ہے اور جو چینی ڈالی ہے اگر وہ بھی اس میں ڈیزولف ہو جائے گی دوسری طرف یہ جو میں نے سوہیاں بنائی تھی جب یہ بلک جھنڈی ہو گئی تھی تو بھی میں نے اس میں کھویا ایٹ کر دیا تو اوپر سے کھویا آپ اس میں بھی ایٹ کر دیں اور آپ دودھ میں اگر جانڈ ڈالنا چاہتے ہیں تو دودھ میں بھی ڈال دیں وہ آپ کی مرضی ہے دودھ کے اندر الائچی بھی آپ پہلے سے الائچی ڈال کے پکا سکتے ہیں دودھ کے اندر بھی اچھی طرح سے الائچی کا جو خوشبو ہوتی وہ آ جائے اور آپ کشیر خورمے کی جو ٹیسٹ ہے وہ دبالا ہو جائے یہ دیکھیں اب یہ میں سوہیاں اور کھویاں رکھا تھا سائیڈ میں دودھ کے اندر اپنے دودھ کے اندر دودھ کو چلاتے رہنا ہے وہ بلکل سلو آج کر دینی ہے یہ سوہیاں اس میں پک جائیں گی کل جائیں گی اور اچھا سا ٹیسٹ ہمارا ریڈی ہو جائے گا بہت سے لوگوں کے سوہیاں جو یہ شیر خورمہ بنایا جاتا ہے اس میں کھیر کی طرح چامل بھی پیس کے ڈالے جاتے ہیں لیکن بلکل بھی ہم لوگوں کو نہیں اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے کھیر کھیر ہوتی اور شیر خورمہ شیر خورمہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ ضرور بنا کے ڈرائے کریے گا بھی یہ خوب پکے گا اور اپنی دعوتوں میں عید کے بعد بھی یہ ضرور بنائیں اور اپنے مہمانوں کو کھلائیں جب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ